مدارس ملکی نظریاتی احساس اور جغرافیہی حدود کی تحفظ کی زامن ہے مدارس میں طلبہ کو دینی و دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے جبکہ مدارس پر امن معاشر کی تشکیل کیلئے بھی کوشہ ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جامعہ عربیہ وزقرنی ممنقدہ سالانہ اصلاحی و تبلیغی اجتماع و تقریب دستار فضیلت و قتم بقاری شریف سے کتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر چیئرمن سٹرننگ کمیٹی بڑھائی ٹیکسیشن مستفیز فاروقی یونین کمیٹی چونتیس کے وائس چیئرمن شاہاں مدیر ریاض بھی ان کے ہمراہ موجود تھے محمد رہان عاشمی نے کہا کہ اسلام دنیا کا پر امن ترین مذہب ہے جو اسلامتی سے شروع ہوتا ہے تاہم ایک منظم سازش کے تحت بین القوامی سطح پر مدارس کے خلاف شدت پسندی پھیلانے اور دہشتگرد پیدا کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دہشتگردی و شدت پسندی کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سرحد انہوں نے کہا کہ حق پرست نمائندوں کی کوشش ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ مل کر اس بین القوامی سازش کو ناکام بنائے اور دنیا کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ان مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ معاشر کی فلاو بہبود میں اپنا مذہبت کردار ادا کر رہے ہیں دریسنا چیئرمن بلدی عوستی محمد رہان عاشمی نے ادارہ فروغ قرآن و سنت میں السید اسپورٹس کمیٹی کے زہر اتمام کشمی ڈے محمد علی شاہ نمائشی میچ کی تقریب تقسیم انعامات میں بھی شرکت کی اور فاتح ٹیم اور کھلاریوں کو ٹروفی اور انعامات تقسیم کیے اس موقع پر ڈاکٹر اسما شاہ اور السید اسپورٹس کمیٹی کے عوض داران بھی موجود تھے عبیرہ حسین آج نیوز کراچی